سری لنکا ٹیم نے ٹالزیت کے پہلے کیا ہے گیند باجی کا فیصلہ اور اوپننگ کے روپ میں آئے کپتان روح سرما ساتھ میں آئے اس اس بی جزبال اور آج دیکھنا بے عدی دلچسپ رہے گا بھارتی ہے ٹیم کتنا بڑا اسکور سری لنکا ٹیم کو دیتی ہے لگاتار یہاں پہ یہ مقابلہ چلتا ہوا پہرہ اوبر کر رہی ہے سری لنکا کے گیند باج اور یہ اس اس بی جزبال پوری طریقے سے تیار ہے بھلے باجی کے لیے اور مدو سنکہ کی پہلی بال پہ آیا ہے صرف ایک رن تو شروعات اچھی کری ہے سری لنکا ٹیم نے لیکن دیکھنا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کس طریقے سے آنگے بڑھتی ہے اس مقابلے میں جہاں مدو سنکہ تیار ہیں دوسری بال کریں گے یہ اس اس بی جزبال پوری طریقے سے تیار ہیں اس مقابلے میں دوسری بال کھیلیں گے اور لگاتار موقع مر رہے ہیں اور یہ لیجئے شوٹ آف لینڈ ڈیلیوری بڑھا شوٹ کے لیے گئے ہیں اور بڑا شوٹ پرابت بھی کریں گے اور یہ لیجئے پہلا چھکا یہ اس اس بی جزبال کے بھلے سے اور ہم سب جانتے ہیں یوبا بھلے باج ہیں یوبا خون ہیں اور یہ بھلے باج رکھتے کہاں ہیں بڑے شوٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور سب سے اچھی بات کی ان کی کنسسٹینسی لگاتار برقرار ہے بڑے شوٹ کے ساتھ بڑی پاری بھی کھیلتے ہیں اور یہ شوٹ دیکھئے کافی کمال کا اسکوئل لیک کے اوپر سے یہ اس اس بی جزبال اور یہ اس اس بی جزبال کا یہی اس اس بی شوٹ ہے اور بھارتیہ ٹیم کا سکورہ پہنچ گیا ہے سات رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ اس اس بی جزبال کو دیکھئے پہلی بال پہ چھکا جھڑ دیا ہے مدو سنکا کو تو اس رواعت اچھی کر دی ہے اور لگاتار موقعیں مل رہے ہیں تینوں فارمیٹ میں اس اس بی جزبال کو اور اپنا دم کم بکو بھی دکھایا ہے اس ولے باج نے اور دکھایا ہے کہ یہ ولے باج ہر فارمیٹ میں کھیل سکتا ہے اور یہ وال اچھی تھی یہ شوٹ بھی اچھا ہے لانگ آب کی دسا پہ پھیلڈر پیچھے ہیں لیکن روک نہیں پائیں گے دیکھئے کتنی گوبزورتی سے یہاں پہ کھیلا اس شوٹ کو ہلنے کی بھی آوے سکتا نہیں سمجھیں صرف پلیسمنٹ اور ٹائمنگ کے جریعے چوکا پرابت کریں گے اور یہی تو خاص بناتی ہے اس یوبا ولے باج کو آخر کار کپتان کو آنا پڑا اپنے بولر کے پاس اور بھارتی ہے ٹیم کا سکور دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے گیارہ رنوں پہ پہنچ گیا ہے جیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ پہلا یوبر چل رہا ہے یسس بھی جیزبان نے کمال کی شروعات کری ہے اس مقابلے میں اور روے سرما بے حد خوص ہو رہے ہوں گے اپنے یوبا ولے باج سے جس طریقے سے یہ ولے باج اس مقابلے میں کھیل رہا ہے چوتھی وال کھیلیں گے لگاتار کس طریقے سے ولے باجی کرنا ہے یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اور یہ لیجئے دو بڑے شوٹ کھیلے اس کے بعد ایک سنگل اور یہی تو دکھاتی ہے اس ولے باج کی پریپکتہ لگاتار اپنے کھیل میں صدار کرتا ہوا یہ یوبا ولے باج اور اب تیار ہیں کپتان روے سرما پانچ بھی وال کھیلے گے مدو سنکہ کی ابھی تک ایک بال پہ ایک رن بنا کر کر رہے ہیں ولے باجی اور بھارتیہ ٹیم کا سکور کو دیکھی اب بارہ رن سیرو وکیٹ کے نقصان پہ پانچ بھی بال کریں گے چامنے میں اور یہ لیجئے پل شوٹ کھیل آیا ہے کپتان روے سرما نے اور آپ جانتے ہیں ان کا یہ فیبریٹ بال ہے کہاں چھوڑتے ہیں شوٹ اپ لیند اور پل کے لیے تو ہمیسہ تیار رہتا ہے یہ بلے باج بھارتیہ کپتان بھارتیہ سرور دیکھئے پوری طریقے سے کریج کا کیا ہے اپیوگ اور جڑا ہے چوکا اور بھارتیہ ٹیم کو پہنچایا ہے سولہ رنوں پہ چیرو وکیٹ کے نقصان پہ جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کہا ایک بار لائک کر دیجئے کپتان روے سرما کے لیے اسس بھی جذبال کے لیے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھارت بنا ہم سری لنکا کے بیچ اس مہا مقابلے میں مہا سنگرام میں لکاتار بھارتیہ بلے باج بلے باجی کرتے نظر آ رہے ہیں انتیم بال کھیلیں گے سامنے روے شرما مدوسنگ کا پوری طریقے سے تیار ہیں انتیم بال اور یہ لیجئے کمال کا شوٹ انتیم بال پہ بھی اور کہیں نہ کہیں آج ایک چیز آپ نے جرور نوٹس کری ہوگی کہ روے شرما آج ڈان ڈا گراؤنڈ جاتا شوٹ کھیل رہے ہیں اٹھا کر کھیلنے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت ہے نہیں اگر آپ ڈان ڈا گراؤنڈ سے اگر رن پرابٹ کر سکتے ہیں تو چھکے کے لیے جانے کی عابض سکتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اگر چھکے کے لیے جاتے ہیں تو رسک بھی رہتا ہے کیچ آؤٹ ہونے کا علاقہ یہ پاور پلے تھا پوری طریقے سے بھارتی ٹیم نے فائدہ اٹھایا ہے اور پہلے اوور میں جڑ دیئے ہیں بیس رن بنا کوئی ویکیٹ گبائیں اور کرنا رتنے آئے ہیں دوسرا اوور کریں گے سامنے جیزوال تین بالوں پہ گیارہ رن بنا کر کھیل رہے ہیں لیکن دیکھنا دلچسپ رہے گا کی بھارتی یہ ٹیم کیا کرتی ہے اور یہ لیجے اور یہ ویکیٹ گر گیا ہے کرنا رتنے آئے ہیں اور پہلی ہی بال پہ چھٹکایا ہے یہ اس اس وی جیزوال کا ویکیٹ آج لمبی پاری کھیل نہیں پائے یہ اس اس وی جیزوال جیہاں لکھاتار کنسسٹینسی کے ساتھ بڑی پاری کھیل ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن آج شروعات اچھی کری تھی لیکن انت اپنا آج چکر نہیں پائے اور یہ کمال کا کیچ ہے منی تک چنا کا جیہاں یہ اس اس وی جیزوال گیارہ رن بنا کے آج سے پویلیاں جاتے نظر آئیں گے اور یہ لیجے ویرات کوئلی کا آغمان ہوتا ہوا ورڈ کرکیٹ میں اپنا نام جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے سایہ دی آج تک کسی بلے باج نے بنایا ہے ویرات کوئلی تیار ہیں اور روح سرما کے پاس ابھی شٹائک ہے دیکھنا ہوگا کس طریقے سے کھلتے ہیں اور یہ لیجے کتنی نچاکت کے ساتھ شورٹ کو کھلا ہے کیا روک پائیں گے جی نہیں آؤٹ بیلڈ کافی تیج ہے اور میں آپ سبی سے لگاتار گجارز کروں گا کی چینل کو سسکرائب لگاتار کرتے رہے اس سے بہتر مقابلہ آپ نے کبھی رومان چکتا سے دیکھا نہیں ہوگا اور کپتان آج اچھی بلے باج ہی کر رہے ہیں روح سرما اور آج ورات کوئلی بھی گریج پر آ چکے ہیں آج دیکھنا ہوگا ورات کوئلی کا بلہ کس طریقے سے چلتا ہے اور یہ مقابلہ اپنے آپ میں بے اعدی دلچسپے لگاتار رنس آتے ہوئے بھارتی پاری میں چوبیس رن نالا کی سوور کی ہی پہلی بال پہ بکیٹ آیا ہے تیسری بال کریں گے کرنا رات نے ابھی تک اچھی گند باجی کری ہے اور یہ لیجے اور یہ لیجے آکرکار ہم چرچہ کر رہے تھے کہ آج روح سرما ڈاؤن دا گراؤنڈ شوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ لیجے خبائی آترا پہ بھی بھی بھیجنا جانتے ہیں زیادہ دیڑتا کس بلے باج کو غاموس رکنا آسان نہیں ہے کسی بھی ٹیم کے لئے اور آکرکار اپنے باج ہوا کھولی اور جس طریقے سے شوٹ کو کلائے قابل تعریف کپتان روح سرما چھے رن بٹو رہیں گے اور دیکھتی دیکھتے ہیں پانچ والوں پہ انیس پہ پہنچ گئے ہیں جیہاں روح سرما لگاتار توفانی بلے باجی ہی جھا رہی ہے اور چوتھی بال کریں گے کرنا رتنے اور یہ مقابلہ چلتا ہوا لگاتار بھارتی ٹیم پریکٹس کر رہی ہے ورلڈ کپ سے پہلے جتنی پریکٹس کر سکے کیونکہ ورلڈ کپ اسوار ضرور چاہے گی بھارتی ٹیم جیتنا ٹی ٹونٹی کیونکہ دو ہزار سات کے بعد ابھی تک بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا نہیں ہے اور میں آپ سبی سے ایک سوال پہنچنا چاہتا ہوں کیا یسس بھی جیز بال اور سومن گل میں دونوں بلے باجوں میں اگر کسی ایک بلے باج کو چننا پڑے بلڈ کپ میں اوپننگ کے لئے تو آپ کسے چنیں گے ہمیں ضرور بتائیں اور بھارتی ٹیم کیا ورلڈ کپ اسوار چیز سکتی ہے یہ بھی ہمیں بتائیں کیونکہ فارم اچھا ہے ٹیم انڈیا کا لیکن گیند باجی کو صدار نہ ہوگا گیند باجی میں اتنی دم کم ہے نہیں اور یہ پانچ بھی وال کریں گے کرنا رتنے سامنے روحے شرما ابھی ابھی تو شوٹ کلائے اور یہ لیجے اور یہ لیجے ایک بار پھر سے شوٹ آف لیند بے جائز کو لیکے اوپر سے اور چھوٹ آسی میٹر کا چھکا پراک کریں گے بھارتی اولی باج کپتان روحے شرما کمال کی بلے باجی نرنتر تاسے کرتے نظر آ رہے ہیں اس مقابلے میں اور جیاں دوستو جنوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجے چینل کو سسکرائب کر لیجے یہ مقابلہ اپنے آپ میں بے حدی رومان چک اور دلچسپ ہونے والا ہے اور اسی طریقے کے مقابلے لگا تار آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور یہ لیجے انتے بال پہ کٹ کھلائے پھر یہ تو نکل گئی ہے بال آؤٹ فیلڈ کافی تیجہ اور ٹائمنگ بھی لا زباب اور اچھے طریقے سے رنس بنانا جانتے ہیں یہ بلے باج اور ابھی تو دو ہی اوور ہوئے پچر ابھی باقی ہے آنگے کیا ہوتا ہے یہ کس کو پتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کرکی ٹیک انچ چتہوں کا گے میں کب کیا ہو جائے کوئی کچھ بتا نہیں سکتا اور روحے سرما دیکھئے دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ والوں پہ تیتیس پہ پہنچ گئے ہیں اور تیکشنا آئے ہیں گیند باجی کے لیے اور ورات کوئلی اب پہلی بال کھیلیں گے تو ورات کوئلی کے لیے ایک اچھا موقع ہے اس مقابلے میں بڑی پاری کھیلنے کا اور اس بڑی پاری کھیلنے کی ہم جرور برات نہ کریں گے ورات کوئلی سے کھیلیں پہلی بال کھیلیں گے اور یہ لیجے ریورس ویپ اور یہ دکھاتا ہے اس بلے باج کا کانفیڈنس اگر کوئی بلے باج پہلی بال پہ ریورس ویپ کھیل کے اگر چوکہ پرابٹ کر لے تو آپ سمجھ جائیے یہ بلے باج ریسنگ روم سے سیٹ ہو کے آیا ہے حمال کی بلے باجی پروپر کرکیٹنگ شاٹ ورات کوئلی اور نام تو ان کا ہے ورات اور کام بھی ان کے بہت ورات ہیں تو اگر آپ ورات کوئلی کے فین ہیں تو ایک بار لائک جرور کر لیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں پوری محنت کے ساتھ پوری صدت کے ساتھ ہم کومنٹری کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور اب سبھی لوگ ہم سے جڑتے ہیں آپ کو دل سے آبا رہے ابھی نندہ نے اسی طریقے سے پیار بنائے رکھیں اور ایک بار پھر سے تیسری وال کھیلیں گے اور سامنے ورات کوئلی جہاں اور یہ دیکھیں سٹم کے کافی بار وال ایمپار کا سارا وائٹ دی نہیں ہے پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کیا یہ بال وائٹ ہونی چاہیے تھی ایمپار نے وائٹ دی نہیں ہے اور میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ہمارے اس مقابلے کو لگاتار کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو میں ان کا نام لینا چاہوں گا اس بیچ مقابلے میں اگر آپ بھی دیکھتے ہیں میرا مقابلہ تو آپ کا نام اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں اور اس مقابلے میں جو ہمارے مکہ لوگ ہیں جو لگاتار نرنتر تاسے یہ مقابلہ دیکھتے ہیں اس یوجی ڈوپن چینل میں ان کا نام ہے بینوت ان کا نام ہے انوپما جی ان کا نام ہے بیویک راجپوت ان کا نام ہے راجیس یہ کچھ لوگ ہیں اور آپ بھی اپنا نام جرور بنائیں ہماری اس لسٹ میں تیسری وال کھریں گے تیک شناش سامنے ہے ویرات کوئلی آپ سبھی کو دل سے آوار ہے اور گھنسے آم جی کا لگاتار پیار ہمیں ملتا ہوا اس مقابلے میں اور یہ لیجے ایک اور چوکا ویرات کوئلی کمال کی پاری کھے رہے ہیں کمال کے شوٹ کر رہے ہیں اور یہ لیجے لگاتار دو بار ریور سویپ کے نہ یہ سر پی آئی بھلے باج کر سکتا ہے تین بال ہو گئی ہیں بھارتی ٹیم نے پچاس رن پورے کر لیے ہیں اور تیسرے اوبر کی چوتھی وال اور یہ لیجے بڑا پرہار یہ کڑا پرہار ہے اور وال جائے گی ورڈی لائن کے بار چھہرن کے لیے جیہاں دوستو کرسی کی پیٹی باند لیجے یہ مقابلہ بے حدی رومانچک ہونے والا ہے اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پورا پیار ملے گا اور آپ کا پیار ہمیں آبست سکتا ہے تو لگاتا لائک سسکرائب کر کے بنائے رکھیں تیسرا اوبر چل رہا ہے پانچ بھی وال کریں گے ورات کولی تیار ہیں پوری طریقے سے اور یہ لیجے یہ شوٹ کمال کا یہ وہتر شوٹ ایک پار پھر سے ورات کولی آج ملکی بوم میں نظر آ رہے ہیں جس طریقے شوٹ کر رہے ہیں اور دیکھئے اگر پیڈ لائن پہ گنباجی کریں گے تو ورات کولی ریور سویپ جرور کھیلیں گے آخر کار کپتان کو آنا پڑا اپنے بولر کے پاس تیک چھنا لگاتار مہنگے ثابت ہو رہے ہیں ورات کولی کے سامنے اور ورات ایسا بلے باج ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور انتم بال کریں گے تیسرے اوبر کی ابھی بھی بہت بال باگ اور یہ دیکھئے کتنی چادش ٹیم کے بار یہی تو پریسہ رہے لیکن ایمپا نے ایک بار پھر سے وائٹ وال دی نہیں ہے یہ تو لگاتار گلٹ ایمپارنگ یہاں پہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ بھی کمنٹ میں بتائیں کیا یہ وال وائٹ وال ہونی چاہیے تھی لیکن ایمپا نے دی نہیں ہے اور نوبان تو سارا آئے گنباجی کے لیے ان کا ایکسن بلکل لسٹ ملنگا کی طرح ہے تو آپ خود دیکھئے بلکل لسٹ ملنگا کی یاد دلا دیتے ہیں یہ سرین لنکائی گنباج اور سامنے روئے سرما آخر کار اگر بات کی جائے ورات کولی کی تو ورات کولی کمال کھیل دیتے ہیں اور یہ شورٹ بڑا ہے سیاہ نکل جائے گی بال پہلی بال پہ چھکا آتھ کو سارا کو اور اچھا فرم دکھا رہے ہیں آج کپتان روئے سرما ایک لائک تو بنتا ہے بھارتی ہے سور ویرو کے لیے ایک سسکرائب تو بنتا ہے ان ویرو کے لیے مقابلہ بے اہدی دلچسپے کمال ہے یہ شورٹ دیکھئے پہلی بال پہ چڑھ کے دباؤ بنایا ہے بولر کے اوپر اور بھارت بنا سری لنکا کے بیچ اس مہان سرنکلا میں لگا تار بھارتی ہے بلے بھارتی اور دیکھنا دلچسپے کی روحت کر پائیں گے یہ لیجے فاشٹ بولر کے کھلا ریاض کرنے چاہیے پیرو کے دونوں بیچ میں سے نکال دیا بال کو کپتان نے اور ایک اور چوکا اور دیکھئے فاشٹ بولر کے کھلاپ اگر کوئی سلوک سویپ کھل جائے وہ بلے بات سادھارن نہیں ہے یہ شورٹ دیکھئے کتنا خطرناک تھا کپتان کا اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ورات کو کھاو شٹائک ملے گی کیونکہ ورات تو سارا کو کمال طریقے سے کھلتے ہیں تیسری بال کریں گے تو سارا لگاتار رنس آ رہے ہیں بھارتیہ ٹیم کے لئے اور یہ دیکھئے نچاکت روحش شرما کی کال نکل جائے گی اور ایک بار پھر سے جیہاں ایک بار پھر سے بڑا شورٹ براکٹ کریں گے جیہاں لگاتار رنس آتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کے لئے کمال کیا ہے دھمال کیا ہے اس مقابلے میں نام بنایا ہے بھارتیہ ٹیم نے اور یہ لیجے کپتان کو ایک بار پھر سے آنا پڑا ہے بالوں پہ انہیں چاس رن بنا کر کھیر رہے ہیں موقع بھی ہے دستور بھی ہے اپنے پچاس پورے کرنے کا اور یہ لیجے ایک رن کے ساتھ کریں گے اپنے پچاس رن پورے جیہاں تالیوں سے سوگت کر دیجئے لائک کر کے اس بلے باج کا حوصلہ بڑھائی ہے جہند کر دیجئے آپ کا نام لکھ دیجئے ہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ درسہ دیجئے اور ابھی نندن کر لیجئے کپتان روحش سرما کا یہ مہان بلے باج بھارتی ہے ٹیم کا کپتان ہے یہ ہمارے لیے گرب کی بات ہے لگاتا رنس کا آنا اور یہ ورات کوئلی کا شورٹ کٹ کیا ہے تو فیلڈر کے بیچ میں اسے نکل جائے گی بال اور ورات کوئلی کمال کے ہیں یہ بلے باج کمال کرتا ہے یہ شورٹ کتنا لازباب ہے کتنا کمال کا ہے یہاں یہ شورٹ بہت بڑیا تھا یہ کمال کا شورٹ تھا چارن پٹھو رہی ہے اور ابھی بھی ایک بال بچی ہے اس اوبر میں اور اس کے بعد ایک اوبر اور بچے گا وارتی ہے ٹیم کے پاس ایک موقع ہے وڑے پاری کرنے کا انتیں بال ورات کوئی تیار ہیں یورکر کرنے کا پریاز لیکن جب ورات کا بلہ فل فارم میں چلتا ہے تو یا تو آپ یورکر کر لے یا فل ٹاوس کر لے یا شورٹ اپ لینٹ کر لے کیونکہ بال گرنے بالی ہے ترسک ہی دیرگاہ ہے کیونکہ یہ بلے با جالک گرائے سے آیا ہے نام میں کوئیلی کینگ کوئیلی جیہاں دوستو رویت نے پچاس بنا لیے ہیں کوئیلی تھوڑا مسکل نجر آ رہا ہے کیونکہ شٹائک بھی نہیں ہے اور انتیم اوبر بنندو ہسرنگا آئے ہیں لیکن دوستو میں آپ سبی سے لگاتار گجارس کروں گا کی لائک انڈ سسکرائب جرور کریں پانچوے اوبر کی پہلی بال کھیلیں گے کپتان رویت سرما جیہاں پانچوے اوبر کی پہلی بال یہ بڑا شوٹ اور بال نکل گئی ہے یہ بلے باج پچاس رن تو پہلے ہی بنا چکا ہے لیکن بلے باجی اب تو لگاتار جاری ہے کمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہو یہ بلے باج کپتان لیڈ فراندہ فرن دوستو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا اور بنندو ہسرنگا کمال کی گیند باج ہیں ہوتا نہیں ہے لیکن جب تک رویت ہیں او یہ چھوک گئے ہیں رن کے لیے بھاگ گئے ہیں آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ لیجئے رویت سرما یہاں سے پابیلین جائیں گے ورات پولی رن لینا چاہ رہے تھے اور یہ بال سیدھی ہی جا کے سٹم پہ ٹکرا گئی اور بکیٹ گرا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے رویت نے اپنا کام کیا ہے لیکن آپ کس کی گلتی مانتے ہیں یہاں پہ رن آؤٹ میں جہاں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمال کی پاری کے لیے رویت سرما نے اور اب آتے ہوئے رنکو سنگھ انتم کے سمائے پہ انتم کی بال کھیلیں گے لیکن شٹرائک پہ موجود ہے پوری طریقے سے ورات کوئی لی اور اگر دیکھنا دلچسپ رہے گا جہاں ورات کوئی لی ہی اچھی ہوئی چار بالوں پہ کیا کرتے ہیں جہاں اسرنگا تیسری وال بڑا پرار وال کو بیٹ کیا کھریچ کی گھرائی کا بھرپور اپیو گھر کھیل دیا ہے ڈیپ ٹرڈ مین کی اوپر سے چوراسی میٹر کا چھکا ورات کا بلہ اب دہارتہ نظر آ رہا ہے اور ورات کوئی لی آج بہت ہی کونفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں شٹرائک اپنے پاس رگنا چاہے رہے تھے جس کے کارن رن کے لیے بھاگ گئے تھے جیسے ہی بال روہت کے بلے سے ٹکرائی تھی پھر یہ بلے باجی اپنے آپ میں خاص ہے بے حدی دلچسپ ہے اور یہ پانچ باہ اوبر چل رہا ہے چوتھی وال کریں گے ورات کوئی لی اور یہ لیجر ورشی ورات کا بلہ لگاتار دہارتہ نظر آ رہا ہے کمال کر رہے ہیں چہر ہوئی دساؤں میں رنوں کی ورسات کری ہے اس بلے باج نے بہترین بلے باجی کمال کی بلے باجی چونکے چھکے جس طریقے سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانچ باہ اوبر ابھی بھی چل رہا ہے دو بال ابھی بھی بچی ہیں میں آپ سبی سے گوریارس کروں گا ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اس سے رومانچک مقابلہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا حسرنگا لگاتار گن باجی کر رہے ہیں لیکن ورات کوئی لی کی تعریف جتنی بھی آپ کریں گے اتنی کم ہے جیہاں جس طریقے سے انہوں نے رن بنایا ہے جیہاں پانچ بھی بال ورات کوئی لیے ایک بار پھر تیار ہیں پوری طریقے سے اس رنگا کیا کریں گے اور یہ بڑا شورٹ اور فیلڈر موجود بال بال بچے ہیں اور دیکھئے جو میڈاپ کا فیلڈر تھا اس کو کلیر کیا ورات نے حالانکہ یہ بہت رسکی شورٹ تھا ولے پہ وال آئی نہیں تھی لیکن پھر بھی چار رن مل گئے ہیں ورات کوئی لیجئے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا انتم وال پہ کیا کریں گے جیہاں دوستو لائک اینڈ سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس سیریج کا مجھا اٹھانے کے لیے آپ سبی کو دل سے ابینندہ نیا آوار ہے ہم سے لگاتار جھوڑنے کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ انتم بال پہ ورات سکس لگائیں کیونکہ اسکور اتنا بڑا بن نہیں پایا ہے جیہاں ورات کوئی انتم بال کھیلیں گے اور دیکھنا ہوگا بڑے شورٹ کا پریاس اور یہ لیجئے نکل گئی ہے مانو ہماری بات سن رہے ہوں گرانٹ پیوراٹ کوئی اور چھے رنگ بہت بڑا چھکا اور بھارتی ٹیم نے کھڑا کر دیا ہے ایک سو سولہ رنگ کا ٹارگیٹ سری لنکہ کے خلاف میں آپ سبی سے گجارس کروں گا دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارتی ٹیم کی بلے باجی دکھا رہے ہیں آنے والی ویڈیو پہ ہم آپ کو سری لنکہ کی بلے باجی دکھائیں گے تو آپ سبی سے گجارس سے ایک بار لائک اور سسکرائب کر لیں تاکہ جو آنے والی ویڈیو سری لنکہ کی بیٹنگ کی آپ تک پہنچ پائے تو لائک اور سسکرائب کریں جائے ہن دوستو جائے بھارت